اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم فائنل جیت کر پاکستان پہنچے گی لیکن ساتھ ساتھ سر میں یہ چاہوں گا کہ بابر آزم صاحب سے اس ٹام پیپر پر لکھوا دیا جائے کہ پھر وہ کئی سیاست کا روک نہ کرنے ہم پہلے بہت بگرد کرتے ہیں سر شکریہ بات پی سی بی کرکٹ کے حوالے سے سر سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو پوری قوم کی طرف سے اس ایوان کی طرف سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے ناقابل شکست کھیل کر سی می فائنل میں اپنی جگہ بنائی اور ہماری امید ہے ہماری دعائیں ہیں اور ہماری سپورٹ ہے اللہ تعالیٰ سے توقع ہے کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم فائنل جیت کر پاکستان پہنچے گی لیکن ساتھ ساتھ سر میں یہ چاہوں گا کہ بابر آزم صاحب سے اس ٹام پیپر پر لکھوا دیا جائے کہ پھر وہ کئی سیاست کا روک نہ کرتے ہیں ہم پہلے بہت بگر چکے ہیں سپیسیبک سوال سر یہ سوال تھا میرا اس کا جواب یہ آیا ہے سر کہ پی سی بی کا ایک ہیومن ریسورسز ایچ آر مینیویل ہے جس کے بارے میں میرا سوال تھا کہ یہ تنخواہ جو لوگ رکھتے ہیں یہ باری معافضے پر رکھتے ہیں یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس پر ہمارے پرائیم نسٹر صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ریلو کٹوں کو بھی لگا دیا جاتا ہے چیئرمن ایک طریقے کار ہونا چاہیے اب مجھے نہیں پتا کہ احسان مانی اور رمیز راجہ کس طریقے کار کی وجہ سے لگے یہ وہی بتائیں گے لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مصباو الحق صاحب ان کو لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے وکار یونس صاحب لاکھوں روپے دیے جا رہے تھے اور ٹیم برا کھیل رہی تھی وہ چھوڑ کے چلے گئے ان سے کیا باز پرس ہوئی اور یہ پی سی بی کا جو ہیومن ریسورسز کا جو ایک مینویل ہے اگر یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے اور اس کو لکھا گیا ہے کہ بار بار اس میں ترمیم بھی کی جاتی ہے تو یہ سر ہمیں دکھایا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ پی سی بی میں اپائنٹ ہونا اور پی سی بی سے خارج ہونا ریٹائرڈ ہونا پیسے ملنا آخر یہ کیوں اتنا ڈکا چھپایا ہے مہربانی کر کے اس کا مجھے جواب چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاکوم کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا